مرکز قائدین کی رہائی مرکز قائدین اور گرفتہ کاکنان کی رہائی کے لئے صبائی نائب صدر اکبر علی پلی صلی صدر دینار خان چانڈیو سٹی صدر جمیل بھٹی طالقہ صدر ارباب چانڈیو اور دیگر کی قیادت میں اللہ والا چوک سے ریلی نکالی گئی شرکہ مختلف شہراؤں سے گرشت کرتے پریس کلپ کنری کے سامنے پہنچے جہاں پر انہوں نے متوقع آئینی ترمیم کے خلاف اور مرکز قائدین کی رہائی کے حق میں شدید نارے بازی کی اس موقع پر مختلف رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ موجودہ ازاد عدلیہ ملکی سلامتی کے زمانت مرضی کے فیصلوں سے ہمیشہ ملک و قوم کو نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہیں عمران خان شاہ محمود قریشی سمیت دیکھے مرکز قائدین اور کارکنان پر جھوٹے مقدمات قائم کر کے ان کو قید میں رکھنا سرسر زیادتی ہے انہوں نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت آئینی ترمیم سے باز رہے اور اسیحن مرکزی قائدین اور کارکنان کو فوری طور پر رہا کیا جب بسورت دیکھ سخت احتجاج کیا جائے گا اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے مدد مانگتا ہوں جیسا کہ اراد کے اندیرے میں انہوں نے ایک پاکستان بشبہ خون مارنے کی کوشش کی ہے سپریم کورڈ کو بے گرول کرنے کی کوشش کی ہے یہ جو چیزیں ہیں سپریم کورڈ کے اختیارات کو سلب کرنا اور سپریم کورڈ کو اپنے ماتعید کرنا یہ کبھی بھی پاکستان کی 22 کروڑ عوام نہیں کرنے دے گی اور نہ ہم کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے 22 کروڑ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں ان کو بھی آداد دی ہے تم کو بھی آداد دی ہے آداد کر کے علیشن دہاؤ پتہ چل جائے گا کہ یہ عوام آپ کے ساتھ ہے یا عمران خان کے ساتھ ہے جیسے کہ ابھی بھی ان کی کوشش ہے یہ میٹنگیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں خدا رہا اس ملک کے لئے سوچو یہ ملک ہمارا ہے اگر اس ملک کے وجود کو خطرہ ہوا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا یہ ملک آج ہم قائم دائم ہیں تو ہم سب لوگ یہاں پہ گم رہے ہیں پھر رہے ہیں آزادی کی اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن عدالتوں پہ قدقن مارنے سے پہلے بھی تم نے